السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریہ سے ہوں گے ویلاوک کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا انٹرک دیکھئے گا آپ کو مزا آئے گا پسند آئے تو لائک کا بٹن دبا دیجئے گا کل جو ہمارے دیرے پر ڈرامے کی شوٹنگ ہوئی سخاوت ناز لاہور کے ایکٹر تھے میں مجھے نہیں بتا تھا ان کا تعریف کسی ریفرنس سے وہ میرے پاس آئے تھے کہ یہاں پر ہم نے شوٹنگ کرنی ہے تو میں نے کہا ویلکم موسٹ ویلکم کریں آپ شوٹنگ بعد میں میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا سخاوت ناز تو مجھے پتا چلا کہ واقعی یہ تو بہت بڑا فنکار اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے کومیڈین کے ساتھ تقریباً تمام ہی بڑے کومیڈین کے ساتھ اس نے کام کیا ہوئے وہ سٹیج ڈرامے کا ایک بہت بڑا نام ہے تو بعد میں ہی مجھے پتا چلا تو پہلے پتا ہوتا تھا تو اور ہم نے بہت ان کی مہمان نوازی کی الحمدللہ لیکن اور اچھے سے ان سے کاؤپریٹ کرتے ہیں تو بڑی ہی اونر کی بات ہے ہمارے یہ کافی سارے دوست اس چیز پر بھی تنقید کر رہے تھا ہاں بھئی انتوں سے کھن سریانے بھی لوگ بناوں گے جو ہی 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 کام پھڑ لے اویلی اور مہمان نوازی یا وضع داری کا شاید ان لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا جو اس طرح کے کومنٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھئی علاقے کے لوگ اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے تو کس طرح بندہ یہ کی کہ ہوئے کہ بھی نہیں ہسی افدے ڈیرے تھے نہیں دونوں بڑھنے نہیں دیں دے شوٹنگ نہیں کرنے دے تو مہمانوں کے ساتھ اس طرح کیا نہیں جاتا یہ ہی ہماری تربیہ تر یہ ہی ہماری خلاقیات ہمیں سکھاتی ہیں الحمدللہ روٹین کا آغاز کرنے ہی زمین ہم نے تیار کرنی ہے دوستہ اور دوسری بات یہ کہ امیر کلکا گیا ہوا اس نے کہا تھا کہ میں شام تلک آ جاؤں گا اب وہ نمبر ہی نہیں اٹھا رہا نمبر ہی نہیں اور ہمیں کافی زیادہ مشکل ہوئی ہوئی ہے بجائیوں کا ٹائم ہے کوئی بندہ بھی نہیں مل رہا بندے ملتے ہیں فیملی والے ملتے ہیں فیملی والا بندہ رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ دو فیملیاں مجھے پتہ ہے کہ ایک دن بھی ان کی آپس میں نہیں بنے گی ہمیر کی بھی جانے کی یہی وجہ ہے کہ کاسیم کے ساتھ اس کے نہیں بنتی تھی کیا آپس میں ان کی تو تقرار ہر وقت ہی رہتی تھی اب میں فیملی والا بندہ کیسے رکھوں کہ دو فیملیاں دو دن بعد ہی یہاں پر پماشے شروع ہو جانے ہیں تو میں نے کاسیم کو بھی کہا کہ میں ایک اور ورکر رکھ رہا ہوں آخری ورکر ہو گئی ہے اگر تمہاری اس سے بھی نہیں بنی تو پھر میں مجبوراً ظاہر سی بات ہے مجھے کوئی بڑی فیملی والا بندہ لے کر آنا پڑے گا جو ایک ہی فیملی کے اندر دو تین بندے ہوں مل کر کام کریں ایک ہی فیملی پورا بڑی رہا سبھالے میں ہم کام کر رہے ہیں دوستو یہاں پر بندے پھر رہے ہیں ان کے پاس تین تین کتے ہیں اور یہ گدھڑ پکڑنے وارے بھائی ہیں دیکھتے ہیں ان سے گدھڑ پکڑا مجھے لگتا کہ انہوں نے زندہ گدھڑ پکڑا بھی ہوا ہے کتھ ہیں کبار گفتان کو تیاج کو پھڑے ہیں کوئی نہیں پھڑے پھڑو یار تو انہوں نے نام دیس ہے ہاں ویڈیو تنا بنا دے دوستو ان کے پاس شکاری ہیں گدھڑ کا شکار کھیلتے ہیں آج ان کے ساتھ ہم بھی گدھڑ کا شکار دیکھتے ہیں ساکو گدھڑ پھڑ کے بخواہ میں پھر تین شکاری ملنی ہے گدھڑ پھڑ کے بخواہ میں ہے صوری نیاج جی بخواہ میں توڑے نال چل جا رہا ہے نا جی ہاں بڑھیاں بڑھیاں ہیں ہاں بھائی آلے میں ٹھال لیا سے باہر کارڈ موڈس باہر تھے آن ڈی اللہ کتا کوئی ہی ٹھوڑے کمزورے کمزورے نے ہے تو گدھڑ کا شکار کھیلتے ہیں دوستو یہ شکار کتے بیٹھے جی تسی یہ تھی یہ کبرستان سامنے جڑا تکے کو کھیلتے ہیں شکار دوستو ڈائیمنڈ ان سے ملنے کے لیے پہنچا ہے لیکن ڈائیمنڈ کا یہ سوک ہے شریف کتا ہے پنگا نہیں دے گا ٹائگر اندر ہی بھونک رہا ہے اس کو اندر سے ہی بتا چل گیا کہ بھی کوئی باہر رول ہے ڈائیمنڈ سوکا رہا ہے ایڈا شریف بھولی کتا دے دوسری ہاں بیرکو اسی دائیے نو ایسے پاس سے ہے اس کا کیا ہے اس گن رہا میں شرکandaagڈ سے دیکھیں آراہم سپاو جس سے اس کو کوئی کروزی بات نہیں تاگر اندر سے وہக coordinates ہے कuning بزین سے مل сорوے پھوچے دیکھ keen ڈائیمنڈ اگر اسے مل رہا گئے گوستہ ہی نہ کر جائے دوستہ اس پر اور وہ فیمل ڈوگ دیکھیں باہر ہی کوئی کور سی کیوں تا دوڑا کو لوگ کتے رہا گیا ہاں باہر ہی رہا گیا کی کارنا پانی بیلیاں پیاتھنا پہ رہا ہے گدڑ کا شکار کھیلتے ہیں شام کو ہم ان کے پاس جائیں گے دوستہ آج رات کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے گدڑ پکڑنے کی کوشش کرنی ہے تو دیکھیں گے شاید ان کو اگر گدڑ کا شکار ملا تو آپ لوگوں کو بھی شگلہ دکھائیں گے ٹائگر کے کام دیکھیں دوستہ لیکن خوشی یہ ہوئی کہ گھر آئے بھی یہ الچے نہیں ہیں ابھی یہ دیکھ رہا ہے جب تک یہ چلے نہیں جائیں گے تب تلک یہ دیکھتا ہی رہے گا دیکھیں آگے تلک جا کر ان کو چھوڑ کر ہی آئے گئی ہے ان بندوں نے ہمیں گدڑ کا شکار ضرور دکھا دینا تھا دوستہ لیکن وہ کیمرہ دیکھ کر بچائرے ڈر گئے اور انہوں نے ہمیں چکر ہی دیا کہ یہ کسی دن کل بخواس ہے آج نہیں بخواہ دیا لیکن کتن کا شکار کھیلتے ہوئے ہی پھر رہے لیکن کیمرہ دیکھ کر بچائرے گریب آدمی ظاہر سی بات ہے کہ ڈر گئے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں دوستہ ہمارا جو ابھی جو ریسنٹلی تلہہ گوری ویلوگ چینل ڈی مونٹائز ہوا ہے اس پر سے ہم نے سو اور ہی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی دوست ہیں ہمارے انہوں نے بہت ساری ہیلپ کی ہے ہماری بہت ہیلپ کی ہے اپیل ویڈیوز بھی اسی نے بچائرے نے بنا کر دی ہے اور گھنٹوں میرے ساتھ اس نے محنت کی ہے چینل کے حوالے سے تو ان کے مشورے پر ہم نے اپنے ویڈیو سو اور ہی زیرو کر دی ہیں کوئی ویڈیو اب چینل پر موجود نہیں آج کا یہ تلہہ گوری ویلوگ چینل پر ہی اپلوڈ کریں گے اور اس چینل کا نام بھی اب ہم نے چینج کرنا اور نئے سیرے سے زیرو سے اس کا واش ٹائم مکمل کر کر پھر ہم نے اپیل کرنی ہے اس دوست کا ماننا ہے کہ انشاءاللہ اپیل جو ہے ایکسیپٹ ہو جائے گی تو اللہ کرے گے ہمارا چینل جو ہے واپس آجائے تو اس کے لیے ہم نے بہت بڑی قربانی دیئے ایک ایک ویڈیوز دیلیٹ کرتے ہو گئے یقین گئے میرے دل پر جو گزری وہ مجھے پتا ہے ہمارا رکشاہ آگیا دوستو اببو نے خاد بیجی ہے سات تھیلے ڈی اے پی اور دس تھیلے جو ہے وہ یوریا خاد بیجی ہے ہم نے پورے سیزن کی اکٹھی ہی خرید لی ہے پاکستان میں خاد مافیا بڑا ہی بس 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 کر چچا بس کر ایتھو ہی لال ہے نیاپا پاکستان میں خاد خاد مافیا بڑا ہی تکڑا مافیا دستو سیزن جب آ جاتا ہے تو خاد پیسوں سے بھی نہیں ملتی تو اس لیے اببو نے کہا کہ بیٹا ایک ہی بار خاد لے لے پیسے بھی ایک ہی بار لگ جائیں تو پھر محسوس نہیں ہوتے بعد میں تو پورے سیزن کی ہم نے خاد اکٹھی ہی لے لی ہے سات تھیلے ڈی اے پی اور دس تھیلے یوریا تین یوریا کے تھیلے ہمارے پاس پہلے ہی پڑے ہو تیرہ تھیلے ہمیں پورا سیزن یہ چھمائی کافی دستو یہیں پر ہم خاد وغیرہ گندم کا بیج بھی آگیا جو گندم کی بیجائی کرنی ہے یہ بھی آٹھ تھیلے اببو نے لے کر بھیجے ہیں خاد بھی آگئی ہے گندم کا بیج بھی آگیا بس صرف زمین تیار ہو کر بیجائیاں ہی کروانی ہے ایسی مرگیوں کو کھول دیا باہر نکر گئی ہیں دستو زیادہ تر کوڑیوں کے کیجز کے اندر پہنچی ہوئی ہیں اور مرگیوں کی ماشاءاللہ گروت جو ہے بڑی ہی زبردست ہے یہ بڑی مرگی دیکھیں سب سے پہلے انڈہ اتارنے رگے گی کئی مرگیاں بڑی ہو چکی ہیں ان کے لیے ہمیں کوئی بڑا مرگیں لاکر دو تین چھوڑنے بڑیں گی پھر ہی جلدی انڈے اتاریں گی ورنہ انڈے اتارنے میں دیر لگائیں گی کاجل کو بھی باہر نکال دیا فصل کے اندر خلا چھوڑ دیا اور ان کی خورانیوں کے اندر چارہ ڈالتی ہے کام کاجل ہمارے نپڑ چکے ہیں بکریوں کو باہر فصل کے اندر لے کر جانے لگے آج ان کا آخری دن ہے دوستو یہ موج ملنے کا ایک آلی بکری تھا نا کاسم تھلہ تھا دو چوبائی کرنی ہے ہاں دک کے بچوں کی ڈے بائی ڈے گروت دیکھیں دوستو تمال کی ان کی گروت ہے آزادی بڑی ہی نعمت ہوتی ہے یہ لیں باقی کے بچے بھی آگئے ہیں دوستو ان کی ماں بھی پیچھے آ رہی یہ وہ والا بچہ سب سے بڑا ہے دیکھیں ان کی گروت دیکھیں تھوڑے دنوں کے بعد یہ جوان ہی ہو جائیں گے وائٹ ہی ہے مربا ڈاک تو یہ اپنے باپ کے جیسے بھی نہیں بنیں گے منفرد کلر ہی ان کا بنے گا اللہ بتا یہ کہ بڑے ہی یہ پیارے بننے والے ہیں یہ ان کی ماں بھی آگئے یہ پتلوں یہ ہاں پر چھتری والے کبوتروں میں اس کبوتری نے بھی بچے نکالے ہوئے دوستو یہ ہی جوڑا لگا ہوا ہے نرماتی دیکھیں بہت ہی زبردست نائرہ بہت ہی آؤٹ کلاس مادی ہے اور یہ ہمارے پاس بڑے پرانے کبوتر ہیں ہاں پر بھی دیکھیں کبوتروں نے انڈے اتارے ہوئے دوستو یہ ماموی لیاس کے بیٹے نے مادی پکڑی تھی یہ اس نے پکڑ کر ہمیں دی تھی چھوٹے شکاری نے اسیلوں کا شوق کر رہے دوستو اور گوڈ نیوز ہے کہ یہ ہے کہ آج ہماری کسی اسیل مادی نے پہلا انڈہ اتارا ہے اس سامنے والے کیج کے بھی اندر سے ہمیں انڈہ ملا ہے انڈے کے اوپر بلڈ بھی لگا تو پہلا انڈہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ وائٹ والی مادی نے ہی انڈہ اتارا ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ اور بھی کسی مرگی نے شاید انڈہ اتار رکھا ہو سارے کیجز کو چیک کرتے ہیں بولا بھائی بولا بھائی کو آج روٹین سمجھائیے ساری چیزوں کا بندہ ڈال کر دیا ہے نیسکور گائیں کو ابھی بندہ ہم نے لگا ہے ان کو بولا بھائی کو بتایا کہ کتنا کتنی مقدار جو ہے یہ ڈالنی ہے کاف سٹارٹر بندہ بڑا ہوا تھا کاسیم کاف سٹارٹر بندہ بیسو والا بندہ سمجھ کر ہی ان کو ڈالتا رہا ہے آج ان کو میں نے سمجھایا کہ بھائی یہ کاف سٹارٹر بندہ صرف کٹی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے تو خیر اب انشاءاللہ مسٹیک نہیں ہوگی بولا سپریہ مار لیا انتو کی کرو سی سپریہ کروں میں اب اس کی کے لیے جائے سپریہ کر لیا باہر آ کر میں بیٹھا ہوں تو یہ میرے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کی طرح رہتا ہے ایک لمحہ بھی یہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا ایک لمحہ بھی ہر وقت اس نے میرے ساتھ رہنا آتا ہے جدھر بھی میں جاؤں سپریہ کی ٹینکی تیار ہو چکی ہے دوستو سپریہ کرنے لگے جی مکہی کو آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے کیڑی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر جو پتوں کو کھا جاتی ہے اور مکہی کی فصل کے اوپر سپریہ ضروری ہوتی چنگی طرح ہر بوٹا بھیجے ہے تھوڑا نیوے رکھ لیا ابھی تھوڑی ہی لگنی شروع ہوئی ہے کیڑی لیکن کیڑی موجود ہے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں اس طریقے سے پتوں کو کھا جاتی ہے تو یہ اس کی گروت ہی ہونے دیتی مگوں کی یہ ڈار دیکھیں دوستو یہ روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں اور پوری ڈار ہوتی ہے ان کے چند ساتھی ان کے پیچھے پیچھے بھی جا رہے ہیں تو یہ پوری ڈار ڈیلی یہاں سے میں گزرتے دیکھتا ہوں پانی جہاں پر لگتا ہے وہاں پر اپنی خوراک اٹھاتے ہیں پوری کی پوری ڈار ایک ہی جگہ پر بیٹھ جائے گی یہ نہیں کام ہو گیا دوستو اس کا میں بار بار نکل کر انتظار کر رہا تھا کہ بھائی بندہ ہے تھو لنگ گئے دنوں بھلی ہے اس باہر تارے کا میرا ٹریکٹر فراب ہو چکا میں کبھی لاکھیں دیکھلا جو لاکھیں تو لاکھیں تو سڑھ لی میں یہ روٹا ویٹر کام کر گیا دوستو اب اس کے بعد حالوں کی سی لگو آتے ہیں کہ آج لگو آئیں گے کل پیشل ہے ٹائم لگو آئیں گے کاسن گیا تھا بکریوں کو لے کر دوستو بکریاں بھی واپس آگئی ہیں اور میں سارا دن سے یہی کی فکر سوچ رہا ہوں ہمارے کلہاوری چینل کی ہم نے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی اپنے ہاتھوں سے اپنے نشانیاں مٹانی بڑھ رہی ہیں پہلے ہماری جو یادیں تھی وہ سب سے پہلے ہمارا جو چینل ہمیشہ کے لیے بند ہوا غائب ہی ہو گیا وہ چینل تو یوٹیوب سے اس پر ساری یادیں تھی میری دیرے سے پہلے کا سفر جو میں مختلف دیروں پر ویڈیوز بناتا تھا وہ میرا سفر بڑی زبردستی یادیں تھی سٹرگل کا ٹائم تھا وہ یادیں چینل ٹرمنیٹ ہونے کی وجہ سے گھوم ہو گئی اس کے بعد اب تلہا گوری ویڈیوز چینل کی ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں اس کے بعد اب یہ ویڈیوز ہم تلہا گوری ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کر کر اس کا واش ٹائم پورا گر گر اپلائی کرتے ہیں اگر ہمارا چینل کھل گیا تو ہمیں بارڈر گلی سیکرٹ چینل چینل جو ہے اس کی بھی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے ہی پڑھیں گی دوستان بکرییاں آگئی ہیں وہ گے سے ٹریکٹر سے ڈر کر اس طرف نکر گئی ہیں ٹریکٹر سے ڈر کر بکرییاں ساری اس طرف نکر گئی ہیں ٹھیک سے پیٹ بھرا ہوا سب ہی کا کالی بکری کے دودھ کی چوائی کرتے ہیں دوستان یہ بچہ گرانے کے بعد ڈیلی دودھ اتارتی ہے تو دودھ کی چوائی اس کی کرنی بڑھتی ہے ورنہ تھنوں کے اندر نکس بیٹھ جائے گا بکری کے دودھ کی چوائی کرنے لگے ہیں دوستان کالی بکری کے ٹریکٹر والے نے روٹر تو لگا دیا لیکن حل لگانے سے معذرت کی اگر میرے ٹریکٹر خراب ہے پیچھے سے وہ حلوں کو اٹھا نہیں رہا روٹر کو گئی اٹھا رہا تھا واقعی تو اسے کا کل صبح انشاءاللہ زمین کو تیار کر دے گا ایک سی کل صبح لگواتے ہیں ایک پل صبح لگواتے ہیں تو زمین پوری تیار ہو جائے گی انشاءاللہ بکری اندر آ چکی ہیں اب مرگیوں کو دیسیوں کو ان کو بند کرتے ہیں ہائیری یہ دو دن ہوگئے بار ہی پھر دیئے ماہر سے ڈوکس کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں تو اس کا ری ایکشن دیکھیں پکڑا پکڑا بار جاگے پکڑا پکڑا باہر سے ڈوکس کی بھونکنے کی آواز آئے اس کو اشارہ کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سم اگر بھاگوں تو یہ اس کا بھاگنا دیکھئے گا اس نے پانی پیا ہے ما شاءاللہ تو وقیان دیکھیں اس کی دوستہ مال الحمدللہ جرحوزشتہ دنوں سے بہتر طریقے سے رجا ہوا ہے شکر الحمدللہ اللہ کا لاخ لاخ شکر ہے ایک چیز کا نچوڑ نکالا ہے انسان ہم پریشانی لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی نظام کسی کی وجہ سے چلتا ہے کسی کی وجہ سے نہیں چلتا کوئی بھی چلا جائے تو نظام جو ہے وہ ویسا ہی چلتا رہتا ہے ایک در بند ہوتا ہے اللہ کئی در خول دیتا ہے تو انسان کو وقتی پریشانی ضرور ہوتی ہے لیکن پریشانی کا وقت جو ہے وہ عارضی ہوتا ہے اور مشکل ضرور ہوتی ہے تھوڑی سی لیکن کام الحمدللہ ہو ہی جاتے ہیں تو امیر صبح سے اس کو کال کر رہا ہوں تو اس نے ہمیں کہا تھا دس پندرہ دن لگوا دوں گا لیکن اب نمبر ہی نہیں اٹھا رہا چلیں کوئی بات نہیں یہ وقت بھی میں نے کہا گزر جائے گا ایک بندے سے بات ہوئی ہے دوستو کوئی کمروز زمان سے ہی دوبارہ سے ریکویسٹ گیا جو کہہ رہا تھا کہ یہ کم کو آ جائیں گو تو اس کو ہم نے کہا کہ کل سے آ جائے اور ایک بندہ دیکھا تو اس تو بہت ہی آؤٹ کلاس بڑا ہی کام کا بندہ ہے ایک جگہ پر وہ کام کر رہا ہے ساتھ آٹھ سال سے اور وہاں سے وہ چھٹی کرنا جاتا ہے مجھے کسی بندے نے اطلاع دی تو دو ڈھائی لاغ روپے اس کا کرزہ ہے میں نے اس کو آج صبح میں ملا میں نے کہا کرزے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے میں کرزہ بھر دوں گا لیکن مجھے کسی بندے نے کہا کہ اس کا مالک اس کو کبھی بھی چھوڑے گا نہیں تو خیر بندہ چھوڑنا چاہتا ہے تو مالک کیا کرے گا لیکن وہ بتا رہا ہے کہ مالک اس کو کسی بھی طریقے سے اس کا حساب نہیں کرے گا مالک کا سارا داروبادار اس پر ہے وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑنا جاتا ہے مجھے کسی نے اطلاع دی تھی کہ اس نے اس کو جواب دیا ہوئے تو یہ کم کے بعد وہ وہاں سے چھٹی کرنے والا ہے تو وہ بندہ اگر ہمارے پاس آگیا تو بڑا ہی زبردست مجبور بندہ ہی ہمیں کام دے گا ویلوک کا یہیں پر اینڈ کرتے ہیں دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو ایک بار کی بجائے دو بار دیکھیں تاکہ ہمارا واش ٹائم جو ہے وہ ایک ویڈیو سے ہی پورا ہو جائے اور اس چینل کو ہم جلدی سے جلدی دوبارہ مونٹائزیشن کے لئے اپلائی کر سکیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بہت سارا پیار بہت ساری خوشیاں اللہ حافظ دوستو